سبسکرائب پر چینل یعنی غیر ملکی حملوں سے داخلی بدنظمی سے ملک کی حفاظت کرنا ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا یہ دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے خوامی دفاعی نظام کا تیار کیا جانا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور دفاعی نظام کو درپیش مسئل پر ہم اس سبق میں غور کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ملکی دفاع کا مفہوم کیا ہے تمام مختدر ممالک نے بینالخوامی نظام ترتیب دیا ہے یعنی مختدر ممالک یعنی جن کو تقدیب نے آزاد کر دیا اور آزادی ملے ہوئے ممالک کو مختدر ممالک کہتے ہیں اور انہی اسی مثال کو یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایک پینالخوامی نظام کو ترتیب دیا ہے یہ مختدر ممالک ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں اس کے باوجود کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے کچھ ممالک کے بیچ سرحد کو لے کر تنازع ہوتا ہے تو کچھ ممالک پانی کی تقسیم کی وجہ سے آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں اس لڑائی کے اس لڑائی کے پس پشت بینالخوامی معاہدوں پر عمل آوری کا فقدان ہوتا ہے باہمی مسائل مسلسل مقابلہ آرائی پڑوسی ممالک سے پناہ گزینوں کی آمد جیسے وجوہات کار فرما ہو سکتی ہے اب دیکھیں اس کے ایک بہت بہترین مثال ہے جو دریائے سندھ کا پانی کا جو انڈسٹریٹی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسی طریقے سے دریائے گنگا کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے دریائے برہم پتر جو چین اور بھارت کے درمیان بہتی ہے اسی طریقے سے جو بنگلہ دیشی مہاجرین انیس سو اکتر میں آ گئے تھے یا پھر دیگر ممالک میں ہونے والی جنگوں کی وجہ سے جو پناہ گزین بھارت میں آتے ہیں اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی دفاع نظام کے لیے نقصاندہ ثابت ہو رہے ہیں مختلف ممالک کے درمیان اختلافیہ متزاد مفادات کا حل مسالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالا جاتا ہے دیکھیں اس کے لیے جیسے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان شملا مائدہ ہوا تھا یا پھر لاہور ڈیکلیریشن ہوا آگرہ سمیٹ ہوا یا پھر کارگل میں جنگ بھی ہوئی ایسے بہت سارے معاملات ہوئے اسی طریقے سے بھارت اور بنگلہ دیش اور بھارت اور پاپ نیپال کے درمیان بھی بہت سارے معاہدات ہو چکے ہیں تو یہ آپسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کی جاتے ہیں لیکن جب ایسی کوشش ناکام ثابت ہوتی ہے تو اس صورت میں کوئی ملک جنگ کی متبادل پر بھی غور کر سکتا ہے جیسے کہ 1971 میں ہوا تھا بھارت پاکستان کے بنگلہ دیش علاقے میں داخلی بدامنی کے بعد کیا ہوا تھا وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ کے ذین بھارت میں آ گئے تھے اور اسی لیے اس وقت وہاں پر جنگ ہوئی تھی اب اس صورت میں کوئی ملک جنگ کی متبادل پر غور کرتا ہے کسی ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کی مختدر حیثیت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق بجاتا ہے ملک کی سلامتی کے خطرہ کم لاحق ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے جسے کہ بھارت پر 1962 میں چین نے حملہ کر دیا تھا یا پاکستان نے 1965 یا 1999 کارگل میں جنگ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا بھارت کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا سالمیت یعنی سلامتی جارہ ممالک کی فوجی خوت سے اکثر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی جو جا رہا ہے نا ازائم رکھتے ہیں جیسا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا لیبیا پر حملہ کیا یا سیریا میں جو داخلی بدام نہیں پھیل گئی تو یہ تمام معاملات اسی خسم کے کسی بھی حالت میں ملک کی مختدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا محکومت کا اولین فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا حکومت کو اپنا دفاع نظام مضبوط اور وقت کے تخاظوں سے ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے اسی کو ملکی دفاع کہتے ہیں ملکی دفاع کیسے کہتے ہیں حکومت کو اپنا دفاع نظام مضبوط رکھنا اور وقت کے تخاظوں سے ہم آہنگ رکھنا چاہیے اور یہی کیا ہے یہ ملکی دفاع ہے اور دفاعی طریقہ کار کو ہم سمجھیں گے اس میں کون کون سی چیزیں شامل حال ہوتی ہے وہی ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے چلے ملکی دفاع کی نگے داشت کے طریقے ملک کی حفاظت کا طریقہ جغرافیہ یہ محل وقت سے ہوتا ہے اب دیکھیں بھارت جغرافیہ لحاظ سے ایک بہت مضبوط ملک ہے بھارت کے شمال میں کیا ہے ہمالیا پہاڑ ہے اس لئے چین کی جو حملے ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے چین کو لیکن بھارت کو ایک قسم کی وہاں پر سرحد مایسر ہے اور دوسرا ہمارے جو سمندرہ ہے بحر ہند مغرب بنگال یا پھر بحر عرب یہاں سے ہم دفاع کر سکتے ہیں تو جغرافیہ لحاظ سے لیکن دوسری سرحدوں کی حفاظت کیلئے ضروری ہے اب زیادہ خریبی ممالک کی جانب سے ملک کی سلامتی و خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے اپنی جغرافیہ سرحدوں پر موجود خطرات کی نوعیت اور خطرہ کس سے ہے اس کی شناف نیایت اہم ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم بھی جان سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آج کے زمانے میں بہت ضروری ہیں اس خطرے سے محفوظ رہنے کیلئے ملک کو اپنی فوجی خوت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے خطرے کی پیج بندی اصلاح سازی دفاع افواج کی جدید کاری اور اسے نئے تخاظوں سے ہم آہم کرنا جیسے تاریخوں کا استعمال کیا جاتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں فوجی خوت میں اضافہ کرنا اس کے لئے جدید ٹیکنالوجی خطرے کی پیج بندی اصلاح سازی دفاع افواج جدید کاری یہ تمام چیزیں اہم ہوتے ہیں جنگ کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنا خومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے زیادہ تناؤ پیدا ہوتا ہے انہیں خومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے زیادہ تناؤ پیدا ہوتا ہے لیکن کب ہوگا ہو جب جنگ کے ذریعے مسئلے کو حل کرنی کوشش کی جائے گی جیسے کہ اکثر امریکہ کرتا آ رہا ہے جیسے ایراک سیریہ لیبنان یا پھر لیبیا وغیرہ میں بین اللہ حوامی امن خطرے میں پڑ جاتا ہے اس لئے کچھ ممالک دیگر ممالک کی حمایت حاصل کر کے خومی سلامتی کو درپیش خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی مسالحت کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ بہت ہی ضروری پیش کردہ عمل ہوتا ہے اپنے فوجی طاقت میں اضافہ کرنے والے ممالک آپس میں مخابلہ آ رہی شروع کر دیتے ہیں بالکل جیسے کہ انیس سو اٹھانو میں بھارت نے اگر ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی کیے تو یہ قسم سے مخابلہ آ رہی شروع ہو گئی سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور روس کے درمیان اسلحہ کی دور لگی ہوئی تھی اسلحہ کی اس دور کی وجہ سے عدم تحفظ کے حساس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عدم تحفظ کا حساس قومی سلامتی کو درپیش خطرات میں اضافہ کرتا ہے ان خطرات کو ٹالنے کے لئے اسلحہ کی دور کی وجہ اسلحہ میں تقفیف کی ضرورت ہے ایسے اسلحہ میں تقفیف کے بہت سارے معاہدے ماضی میں ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اس کے اوپر کوششیں جاری ہیں ہر ملک کو بین الاخوامی کشم کشم کا حل باہمی مسالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالنا چاہیے دیکھئے نان الائن مومنٹ یعنی نام سمیٹ کے ذریعے بھارت نے اس قسم کی بہت کوششیں کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابی رہا ہے بین الاخوامی جو تنظیم اخوامی متحدہ وہ بھی اس قسم کے کام انجام دیتی ہے اس مقصد کی یہ دیکھی اس کا جو سب سے بہترین مثال ہے جو طالبان کے اور امریکہ کے فوج کے درمیان ابھی گزشتہ سال معاہدہ ہوا وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اس مقصد کیلئے ممالک کے درمیان مذاکرات اور لین دن میں اضافہ ہونا چاہیے ممالک کے درمیان باہمی انحصار جتنا زیادہ بڑھے گا اتنا ہی زیادہ امن اور سلامتی کو استقام حاصل ہوگا چنانچہ بین الاخوامی تعاون کے فروغ کے لئے مذاکرات اور مسائلت کے مختلف ذرائع اور مواقع پلیٹ فارم فراہم ہوں گے اور ممالک معاشی نقصان کے خوف سے جنگ ٹالنے کی کوشش کریں گے دیکھیں بھارت تو ہمیشہ اس قسم کی کوششیں کرتا ہی رہتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی کوشش کرنا چاہیے بھارت اس میں ہمیشہ ایک سال اس کی حیثیت سے آگے بڑھنے کوشش کرتا ہے دنیا میں امن چاہتا ہے بھارت کا دفاعی نظام اب دیکھیں گے کہ بھارت کا دفاعی نظام کیسا ہے بھارت کے دفاعی نظام میں بحری ہوائی اور برری افواج شامل بحری یعنی نیوی ہوائی یعنی ائر فورٹ برری یعنی آرمی ملک کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ برری فوج یعنی آرمی کا ہوتا ہے جس میں بی ایس ایف وغیرہ شامل ہے جبکہ بحری فوج ساحلی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں بھارت کی ہوائی سرحد اور خلاق حفاظت کی ذمہ ہوای فوج کی ہوتی ہے یہ تینوں فوج وزارت دیفاع کے مہات ہوتی ہے بھارت کی بھارت بہت بڑی اور دنیا کے ساتھوے نمبر کی فوج تسلیم کی جاتی ہے بھارت بھارت کی سب سے بڑی ہے دنیا کے ساتھوے نمبر کی بھاری فوج اور ہوائی یہ تینوں افواج جو ہے اپنے آپ میں بہت ہی بہت افواج ہیں اب یہ براہ راست یہ برری فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں بہری فوج کے سربراہ کو ایڈمیرل اور ہوائی فوج کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہا جاتا ہے ان تینوں سربراہ کا تخرور براہ راست صدر جمہوریہ کرتے یعنی ایڈمیرل ایئر چیف مارشل اور جنرل برری بہری اور ہوائی فوج کو تینوں سربراہ اس کا تخرر کون کرتا ہے صدر جمہوریہ یہ دیکھیں یہاں پر برری فوج یعنی ٹینک کا نظرہ دکھا جا رہا ہے اس کے بعد یہ بہری فوج یہاں تیارہ دکھایا جا رہا ہے فوج حکومت سے کیا امراض ہے یعنی جسے یہاں پر فوج کی حکومت خائم ہوتی ہے کیا اسی حکومت میں جمہوریت ہوتی بھارت کے صدر جمہوریہ ان تینوں افواج کے دستوری سربراہ ہے یعنی سپریم کمانڈر آف دیفنس فورس کون ہے بھارت کے صدر جمہوریہ صدر جمہوریہ کی رضا مندی کے بغیر ان دیفع افواج کو جنگ یا امن اور سلامت سے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا کیونکہ صدر جمہوریہ شہری حکومت کی نمائندی کرتے ہیں اور جمہوریت میں شہری خیادت کو فوجی خیادت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے جمہوریت ہمارے بھارت میں کون سی حکومت ہے جمہوریت ہے تو یہاں پر خیادت کس کی رہے گی جمہوری رہے گی نہ کہ فوجی خیادت رہے گی تو سپریم کمانٹر اپنی طور پر فیصلہ کرتے ہیں بھارت کی دفاعی مشینری کے تینوں فوج کو وقت کے تخاظوں کے تحت ہم ہمیشہ جدید کاری کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم آہنگ رہنگ کیا کرتے ہیں کئی تدابیر کی جاتی ہے اس مقصد کے لئے کئی تحقیقی ادارے بھی خائم کیے گئے ہیں دفاع افواج کے تمام اعلیٰ اداروں کا اپنی ذمہ دار یا امدگی سے ویڈیو دوبارہ ملاقا خاتم